موسیقی مشہور کعاوت ہے کہ جنگ و جگڑے کی بنیاد ذر، ذن اور زمین ہے گزرشتہ قسم میں زمین اور زن کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں اب ہم ذر اور اس کے نتیجے میں شر کی جانب توجہ مفضول کرتے ہیں چونکہ پہلی افغان انگلو جنگ کی وجہ سے بلستان کے باس قبیل خفصن مری انگریزوں سے مختلف مواقع پر نبر آزما رہے جس کی وجہ سے انگریزی عملداری کے علاقوں سندھ و پنجاب کی سردوں اور کبھی کبھر کچھی میں بھی آلات خراب ہوتے رہے لہٰذا خان کلات، خان خدائداد خان نے سندھ کے انگریزوں کے ایمان اور مدد سے آٹھ ہزار کا ایک بڑا لشکر لے کر فما انگریز پولٹیکل نمائندہ کے دو سو سوار اکیس جنوری اٹار سو انسٹھ میں مریوں پر عملہ کر دیا تیس فروری کو کان پر قبضہ کر کے مری سردر کے قلعہ کو مسوار کر دیا گیا لشکر مختلف ٹولیوں میں بٹھ کر مریوں کے تاقب میں نکلا اور ازاروں کی تعداد میں اونٹ، بیل، گوڑے اور بیڑ بکریوں کے گلے لوٹ لیے گئے چند دیگر واقعات کی جانب نشاندہی نمبر ایک میر کمال خان التازعی کی جاگیر واقع باغبانہ خوددار پر جس کی ملکیت کا جام میر خان دعویدار تھا خان نے قبضہ کر لیا تھا جو ہمیشہ جنگ و جدل کا باعث رہا نمبر دو خاران پر جب خانی فوج عملہ ور ہوئی تو قلعہ کے طویل معاثرہ سے تنگ آ کر اطراف کو لوٹنا شروع کیا مال مویشے لوٹے اور علاقے اکتاراج کیا پانچ سو مر دوزن گرفتار کیے جب بطور زمانت معتبرین اوالے کیے گئے تب ہم قیدی ریا کر دئیے گئے نمبر تین اکتوبر اٹار سو انکتر کو خانی لشکر نے جام میر خان اور سردار نوردین وینگل سے جنگ کے لئے وٹ کا رخ کیا اور بڑے پیمانے پر لوٹمار کی جس سے لشکر کے لئے وافر مقدار میں غلہ آت لگا نمبر چار مستنگ کے مشہور معروف سید علی محمد شاہ جن کا ساروان کے سرداروں اور قبائل پر بڑا اثر تھا کو گرفتار کر کے مالیہ کا حساب طلب کرنے کے حوالے سے بل جور آٹھ آزار روپے نقد وصول کیے جس سے پورا علاقہ برہم ہوا نمبر چھے خان کے باقاعدہ فوج رکھنے کی وجہ سے اکھراجات بہت بڑھ گئے تھے جنہیں پورا کرنے کے لئے وہ معاملی معاملی باتوں پر لوگوں سے بڑے بڑے جرمانے وصول کیا کرتے تھے خان کے آزاروں کی تعداد میں اونٹ گوڑے خچر اور بیڑ بکریوں کو ان کے قارندے قبائل کی فصلوں میں چرنے کے لئے کلہ چھوڑ دیتے تھے جانوروں کے چارے کے لئے الگ سے ایک ٹیکس نافذ کیا گیا جو جبرو تشدو سے وصول کیا جاتا نمبر چھے خان نے دربولان سے کاروانوں کے امدورفت کو خود بھی روک دیا تھا کیونکہ معصول کا قبائل کا تھا اور وہ ان کے مالی مفاد کے قائل نہ تھے اسی طرح ان کے اکثر ملازمین اور ساری تنخواہدار فوج غیر ملکی افراد پر مشتمل تھی علاقہی لوگوں کو ملازمتوں سے دور رکھا گیا تھا نمبر سات قدیم آیام سے سرداروں کو ملی ہوئی انعامی ارازیات اور جاگیروں کو ناراضگی یا جنگ کی وجہ سے خان نے اپنے قبضہ میں کر لی تھی جس نے نزا کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا نمبر آٹ کیش کے لوگوں سے خان کے وزیر داروغہ اتامامن نے مالیہ کی وصولی پر بہت زیادہ سختیاں کی جس سے کب لزنی وہاں کے باشندے آدھی نہ تھے وزیر کے جبر و تشدد نے عام باغاوت کی صورت اختیار کی جس نے کیچ میں خان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا نمبر نو خان نے اپنے طرفدار مزارانی مری قبیلہ کو اپنے مخالف سمالاری قبیلہ کو لوٹنے پر اکسایا جس پر انہوں نے سمالاریوں کے افراد قتل کر کے مال مویشی کے ریور لوٹ لیے جواباً سمالاریوں نے اپریل اٹار سو باتر میں عملہ کر کے مریوں کے بہت سارے افراد مارے اور کئی ریور لوٹ کر لے گئے خان نے اپنے نائب مستنگ کو مخالف قبیلہ کے مال مویشی لوٹنے کی ادایت کی جس پر عمل درامد ہوا اور یہ سسلار عرصہ درہ سے چلتا رہا جس کے نتیجے میں قتل و خون اور لوٹ مار کے کئی بڑے واقعات رنما ہوئے نمبر دس خان کے نائب کچھی نے رند قبیلہ کے سردار سے ناجائز باری جرمانہ وصول کرنے کے لیے تشدد کا حربہ استعمال کیا جسے پورا قبیلہ بڑک اٹھا اور پھر پورے علاقے کا من تیوبالہ ہوا نمبر گیارہ خان کے غیر ملکی سپائی ہمیشہ لوٹ مار کی تاک میں رہتے تھے جب بھی ایسا موقع آت آتا تو جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنی عرص و عوص کی بھوک مٹا لیتے جس نے اشتیہ لنگیزی اور نفرت کو بہت زیادہ بڑھکایا ذکر کردہ چند نکا صرف نمونے کے طور پر ہیں وگر نہ اکی سالہ خانہ جنگی اور خانہ سوزی کی داستان بہت طویل ہے جو تاریخ صفات پر کندہ ہے ریاست کلات میں انگریزوں کے کمیشنر سندھ کی جانب سے مکرر کردہ نمائندہ اور خان خدایداد خان کے درمیان کس قسم کے تعلقات اس کے ایک جلک ملائزہ ہو جب خدایداد خان بطور خان کلات مکرر ہوئے تو تمام سرداروں نے جو مطالبات پیش کیے تھے اس بابت انگریز نمائندہ متعینہ کلات خان کلات کی امائیت میں اس طرح رتبالحسان تھے مطالبات کچھ اچھے اور بنیادی قسم کہتے اور کچھ اس کے برعکس لیکن سرداروں نے اپنے مطالبات کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جس نے خان کے مشیروں کو طاقت استعمال کرنے کا اشتحال دلایا جیسے کہ کب لذین زکر ہو چکا ہے کہ ایک مطالبہ وزیر داروغہ اتامامت کی برطرفی کا بیتا ظاہر ہے اپنی برطرفی کو ناپسند کرتے ہوئے اور کام عمر نا تجربہ کار خان کو مٹی میکر کے بظاہر ماتات نے اگلے دن سرداروں کے خلاف مہازارائی کی نمبر دو جنوری ویٹر ستاون میں جیک آباد میں خان انگریز افسروں سے ملے اور ان کے جو بھی مطالبات تھے انہیں بلا چون و چھرہ تسلیم کر لیا خان کلات ایک طرف تو اپنے دست و بازو سرداروں کے جائز مطالبات ماننے کے التیار نہیں تھے اور یا تو انگریزوں کے ارز جائز اور ناجائز مطالبات آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے آخر کیوں یقینا سالانہ پچازہ روپوں کا لالچ جو انہیں سندھ کے انگریزوں سے ملا کرتا تھا نمبر تین اکیس جنوری اٹھار سون سٹھ کو خان نے مریوں پر بڑے پائمانے پر لشکر کرشی کی تو میجر ایچ گرین انگریز پولٹیکل افسر متعین کلات بھی دو سو سواران انگریزی رسالہ کے ساتھ خان کلات کے امرکاب تھے نمبر چار اٹھار سو ساٹھ میں انگریزوں کے ایما پر خان بڑے لاو لشکر اور تسکو اعتشام کے ساتھ مکران گئے اور تمام مخالفین کو کچل کر متی کیا خان کا ساتھ دینے کے لئے انگریز فوج کا ایک دستہ بھی گوادر کی بندرگاہ پر آیا جو خان کے لئے بہت زیادہ تقییت کا باعث تھا نمبر پانچ ایرانی بلستان کے معاملے میں انگریزوں کے کہنے پر کوئی مداخلت نہیں کی علنکہ وہاں کے باشندے ریاست کلات میں شامل ہونے کے خواہش مند تھے نمبر چھے امیر کابل شیر علی خان نے جب خان کے مقالے میں سردار آزاد خان و شروانی کی امیت کی تو اس کے مقابلے میں انگریزوں نے خان کی امیت کی نمبر ساتھ جالوان میں بدامنی کی صورتحال سے متاثر ہو کر کمیشنر سندھ ویلم میری ویدر نے حکومت ہند کو لکھا اس وقت یہ آلات کی ابتدائی صورتحال ہے اور اگر ان آلات میں ہم خان کو اس کے ملک کی ترقی کے لئے اس طرح امداد نہ دیں جس طرح ہم دیتے چلے آ رہے ہیں بلکہ ہماری طرف سے صرف اس رائے کا اظہار کہ ہم آئندہ خان کو یہ امداد نہیں دیا کریں گے اس مملکت میں ہمیں گیر انتشار پہلے گا اور جو کچھ ہم اس وقت تک یہاں حاصل کر چکے ہیں ان کے کلی طور پر آس سے نکل جانے کے لئے کافی ہے چنانچہ ویلم میری ویدر کی سفارش پر حکومت ان نے کاروانوں کی حفاظت اور ملک میں قیام امن کے لئے خان کے وظیفہ میں جو معایدہ اٹھار سو چپن کی روح سے مقرر تھا مزید پچاس دار روپے سالانہ کا اضافہ کر دیا نمبر اٹھار سو تری سٹھ میں قبیلی سردار خان خدایداد خان سے بدل ہوئے تو انہوں نے ان کے چچا ازاد بائی میر شردل خان کو خان کلاد بنایا اور انگریزوں سے نئے خان کو تسلیم کرنے کی درخواست کی جواباں خدایداد خان نے بھی انگریزوں سے اپنی بالی کے لئے امایت کے خاصگار ہوئے انگریزی حکومت کی جانب سے فریقین کو کہا گیا کہ جب تک فریقین متفقہ تحریری طور پر انگریزی حکومت سے درمیان میں پڑھ کر فیصلہ کرنے کی درخواست نہ کریں یعنی انگریزی حکومت کو واحد سالس قبول نہ کر لیں اس وقت تک انگریزی حکومت ان کے درمیان میں پڑھنا پسند نہیں کرتی خدایداد خان نے اپنے وکیل محمد خان کو انگریزوں سے سازباس کرنے کراچی و جاکبات بیج دیا موسم سرما میں انگریزی حکومت کا نمائندہ ایچ گرین اور خدایداد خان کا وکیل باک شہر میں خان کلات میر شیردل خان خدایداد خان کا وکیل باک شہر میں خان کلات میر شیردل خان اور دیگر سرداروں سے ملے خدایداد خان کے وکیل محمد خان نے ان کی جانب سے سرداروں کو الفیہ بینات دے کر اپنے ساتھ ملایا اور پھر میر شیردل خان کی بجائے خدایداد خان کو دوبارہ خان کلات مقرر کیا گیا جس میں انگریزوں کی مکمل امائد شامل تھی نمبر نو چبیس جنوری اٹھار ستا سٹھ میں مری بکٹی اور کھیترانوں کے پنجاب کے سردی علاقوں پر مسلسل حملوں کے باعث پنجاب کی انگریزی حکومت کی جانب سے خان کلات کو لکھا گیا کہ سلوٹمار کا معاوضہ آدھا کر کے ایندہ کے لیے اپنے علاقے میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں لیکن خان نے جواب میں لکھا کہ ان علاقوں کے باشندے ان کی حکومت سے باغی ہو چکے ہیں ان کی حکومت کی ذمہ دار میری حکومت پر نہیں پڑتی سندھ کے انگریز کمیشنر ریبی خان کی تائید میں حکومت پنجاب کو لکھا کہ خان کلات کا اپنی رائے پر اس قدر کنٹرول ہے جس قدر کے امیر کابل کا درہ خبر کے افریدیوں پر بلکہ انگریز حکومت سے زیادہ وہ خود ان کے آتوں نالا ہیں دیرہ غازی خان کا سردی بلوچ علاقہ پنجاب کی انگریزی حکومت کے لیے سرگرانی کا باعث بنا ہوا تھا پاڑوں کے دروں میں سے تجارتی کافلوں کے عام درف تقریباً بند ہو چکی تھی کاروانوں کی لمبی لمبی کتارے شکارکور میں جمع ہو کر تحفظ کے انتظار میں پڑی رہتی تھی لیکن تحفظ کی کوئی صورت پیدا ہونے میں نہیں آتی تھی لیکن سندھ کی انگریز حکومت اور اس کا کمیشنر خان خدیداد خان کی جا و بے جا امانت پر کمر بستا تھا نمبر دس خان اور قبائلی سردار لڑ جگڑ کر آخر کار انگریزوں کو ہی اپنا تصفیہ کرانے کو کہتے تھے مثلا انگریز حکومت کے نمائندے متینہ جائک آباد نے ایسی درخواستوں پر لکھا کہ اگر وہ انگریزی حکومت کے فیصلہ پر کاربند رہنے کا یقین دلا دیں تو اسے درمیان میں پڑھ کر خان اور سرداروں کے درمیان صلاحیت کرانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اسی طرح خوددار کے قریب جنگ اور پھر صلاح نامے لکھنے پر ایک شکیہ بھی تحریر کی گئی جاگیر متنازعہ یعنی باغمانہ کا تصفیہ بھی سرداران ساروان کے معاملہ میں انگریزی حکومت کے نمائندہ کی مجاوزہ آمد کے موقع پر کیا جائے گا نمبر گیارہ اٹار سو چوون تا اٹار سو انتر حکومت ان نے ریاست قلات کے معاملات میں ادم مداخلت کی پالیسی اختیار کی تھی اور آئینی طور پر خان کو ریاست قلات کا اکمران تسلیم کرتی تھی سرداروں کو خان کے رائے کی ایسیت سے زیادہ کوکہ مالی خیال کیا جاتا تھا ریاست کے معاملات میں اطلوسہ مداخلت نہ کی جائے لیکن اگر کبھی مداخلت نہ گزیر ہو تو صرف خان کے دوستانہ صلاح و مشورت سے اور ان کے اقتدار اکمرانی کو قائم رکھنے کے نام سے کی جائے ریاست قلات کے معاملات میں ادم مداخلت کے سب سے بڑے عامی کمیشنر سند کرنل میری ویدر تھے ان کی رائے گلخان نصیر کی کتاب تاریخ بلوستان صفہ دو سو سولہ پر کچھ اس طرح ہے ملعظہ فرمائیں خان کو اگر ایک برعنام وفاقیہ کا بڑا بھی تسلیم کیا جائے تو بھی در حقیقت وہ ایک متلک الانان اکمران ہے بہرحال وہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہے ہم کو خان اور ان کے سرداروں کے درمیان معاملات میں مداخلت کا کوئی اقاصل نہیں ہے انہوں نے ہماری ساتھ شرائط معاہدہ کو پورا کرنے کی اپنے بسات کوشش کی ہے ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم ان کے فوج رکھنے کے اقدام پر اعتراض کریں ہماری پالیسی خان کے آتوں کو کمزور کرنا نہیں بلکہ مضبوط کرنا ہونی چاہیے